بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل فن اینڈ فیکٹس ہب میں اور آج پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ یہ بات ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ قدرت کی تخلیق کردہ کوئی چیز بیکار نہیں لیکن ہم بس ان چیزوں کے طریقے استعمال سے نواقع ہیں جیسے کیلہ جو تمام گروں میں شوک سے کھایا جاتا ہے لیکن کیلے کا چھلکہ پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی افادیت سے ہم اگاہ رہی ہیں یہ منرل اور ویٹامن سے برپور ہوتا ہے آج اس کی خصوصیات جان کر اگلی دفعہ آپ یقیناً اسے پھینکنے سے پہلے ضرور سوچیں گے تو آج میں بتاؤں گا آپ کو کیلے کی تقریباً چودہ خصوصیات نمبر ایک سفید چمکدار دانت سفید چمکدار دانت ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے پوٹاشیوم سے برپور کیلے کے چھلکے پر اگر بیکنگ سوڈا اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر اسے ایک منٹ تک دانتوں پر رگڑیں تو دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں نمبر دو گردن کی سیاہی عموماً گردن کالی ہو جاتی ہے اگر کیلے کے چھلکے پر بیکنگ سوڈا چھڑک کر گردن کا مساج کیا جائے تو گردن کی سیاہی آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہے نمبر تین محصوں سے نجات کیلے کے چھلکے کو چھوری سے گود لیں پر باندھ لیں روزانہ چھلکہ چینج کر لیں سات دن بار مساج جڑ جائے گا نمبر چار درد کا علاج کیلے کے چھلکے سے آپ درد کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر آپ کیلے کے چھلکے پر ہلکا سا زیتون یا دوسرا کوئی تیل لگا کر درد کی جگہ کا مساج کریں تو درد منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے نمبر پانچ جریوں کا خاتمہ کیلے کا چھلکہ غزائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے اسی لیے جلد کو ہائیڈریٹ رکھ کر جریوں سے بچاتا ہے بہترین نتائج کے لیے آپ کیلے کا چھلکہ میش کر کے اس میں انڈے کی زردی یا دہی یا بلائی ملا کر پیفتیار کر کے چہرے پر لگائیں اور پانچ منٹ بعد دولیں نمبر چھے کیل مہا سے دور اگر روزانہ صرف پانچ منٹ تک کیلے کے چھلکے سے چہرے پر مساج کیا جائے تو کیل مہا سے دور ہو جاتے ہیں جلد صاف اور چمکتار نظر آتی ہے نمبر ساتھ مچھر کے کاٹے کی تکلیف مچھر کے کاٹنے کے بعد بہت دیر تک جلن سوجن اور تکلیف رہتی ہے اگر آپ مچھر کے کاٹے پر کیلے کے چھلکے کا مساج کر لیں تو فوری آرام آ جائے گا نمبر آٹھ چمبل کیلے میں موجود موسٹرائزنگ خصوصیات چمبل سے ہونے والی خارش ختم کر دیتا ہے کم وقت کے اندر یہ آپ کو فوری آرام دیتا ہے نمبر نو زخم زخم برنے میں کیلے کا چھلکہ اہم ترین سمجھا جاتا ہے اگر آپ زخم پر کیلے کے چھلکے کا مساج یا کیلے کا چھلکہ بان دیں تو زخم جلد بھر جاتا ہے نمبر دس ڈیٹ سکن عمومن ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کے سکن ڈیٹ ہو جاتی ہے اور سخت فردری ہو کر تکلیف دیتی ہے اگر اس پر کیلے کا چھلکہ لگا کر ٹیپنگ کر دی جائے تو جلد نرم ہو کر خود بخود آرام سے نکل جاتی ہے نمبر گیارہ برتن اور جیولری نمبر گیارہ برتن اور جیولری کی چمک اگر آپ کی سلور جیولری ڈال گئی ہے تو اس پر کیلے کا چھلکہ ڈگرنے سے دوبارہ چمکتار ہو جائے گی برتنوں کی صفائی کے لیے اگر کیلے کے چھلکوں کو پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے برتنوں پر لگا کر کچھ دیر دو کر کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو برتن نئے جیسے نظر آنے لگتے ہیں نمبر بارہ جیوتیں لیدر سے بنتے ہیں اس لیے جلد دول مٹی کے باعث خراب ہو جاتے ہیں اگر جیوتوں پر کیلے کا چھلکہ ڈگر کر کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو جیوتوں کی چمک لوٹ آتی ہے نمبر تیرہ آنکھوں کی حفاظت کیلے کا چھلکہ آنکھوں پر رکھ کر ریلیکس ہو جائیں اور تھوڑی دیر بعد ہلکے ہاتھ سے مساج کریں یہ سوج کی الٹرسون نقصان دا شواؤں سے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور موتیا کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے نمبر چودہ گوشت گلانے کے لیے عمومن کھانے میں گوشت نہ گلنے کی شکایات آ جاتی ہیں اگر گوشت پکاتے وقت اس میں کیلے کا چھلکہ ثابت کٹ کر یا پیس کر شامل کر دیں تو گوشت بہت آسانی سے اور اچھی طرح گل جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگبان